نمشکار آدھاب میں رزان ساری دہ انڈین خبر پر آپ کا سواگت ہے تین اکتوبر لکھنپور کھیری کے گھٹنا کو آج سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے رکھا جاتا ہے جس پہ سپریم کورٹ یوگی عدیتیانات اور اتر پردیش گورنمنٹ پر جم کر برستی ہے لگتا ہے کہ یوگی عدیتیانات اور اتر پردیش گورنمنٹ میں بھاجپا ساشت بھاجپا کا دن خراب ہو چکا ہے اور دن خراب ہونے کا یہ بہت بڑا مثال ہے کہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے اتر پردیش گورنمنٹ سے اور یوگی عدیتیانات سے کہ لکھنپور گھیری گھٹنا میں آپ نے اب تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا اور اس ماملے میں کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کو کہا ہے کہ آپ ایک روز کی اندر یعنی آٹھ اکتوبر آج سات اکتوبر ہے آٹھ اکتوبر کو آپ کوٹ کے سامنے رکھے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے معاملات کو جس طرح سے جو ہے الگ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے میڈیا ایک الگ طریقے سے جو ہے اس کو پورے پروپیگنڈے کو بیجے پی کے پروپیگنڈے کو چلا رہی ہے جس پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنا اور سپریم کورٹ کا یہ حکم آنا مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے اور یوگی عدیتیانات کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بائک ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تین اکتوبر کی جو گھٹنا ہوتی ہے اس گھٹنا میں سب سے بڑی وجہ یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح سے بھارتی جانتہ پارٹی کے ساشت راج جبھارتی جانتہ پارٹی اپنے لیڈروں کو بچانے میں لگے چار لوگوں کی اسی وقت جو ہے شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد چار آر لوگوں کی موت ہوتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ میٹر رکھا گیا سپریم کورٹ کے سامنے میٹر رکھتے ہوئے کسان پکش کے وکیل شیف کمار تیرپاٹھی نے کہا چیف جسٹس آف انڈیا انوی رامنا سے اپیل کیا کہ آپ اس پورے معاملات کو دیکھئے اور اس میں جو کسان پریجن یا جو کسان کے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو انصاف مل جائے اس پورے معاملے میں جب سنوائی ہوتی ہے تو کوٹ کے سمکش یہ سنوائی ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس انوی رامنا جسٹس سوریا کاند اور جسٹس ہیما کولی اس پورے معاملات کو سنتی ہے اور اس کے بعد اتر پدیس سرکار پر جم کر برستی ہے اتر پدیس سرکار سے کہتی ہے کہ آپ نے اس پورے معاملے میں کیا development کیا کیا development ہے اس کو کل آپ کو کوٹ کے سامنے رکھنا ہے کوٹ کے سامنے رکھ کر ہی اس پورے معاملات کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا development کیا اور سب سے بڑی بات کہ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس پورے گھٹنا کرم میں سوشل میڈیا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور جس ویڈیو کو لے کر لگتار باتشیت چل رہی ہے وہ ویڈیو میں لگتار مکمل طور پر کھلے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جس میں اس کے بیٹے ہوتے ہیں آشیش مصرہ ٹینی وہ لوگوں کو روندتے ہوئے کسانوں کو روندتے ہوئے چلے جاتے ویڈیو سرپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا جس کے بعد اکھلیش یادب نے بھی یوگیا دیتیانات پر حملہ کر دیا اکھلیش یادب نے کہا ہے کہ اترپردیش گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کو موتیا بند ہو گیا ہے اور سارے ساکش ہونے کے باوجود وہ کسانوں کے حق میں فیصلہ نہیں کر رہی ہے لوگ تاندرک دھاچہ کمجور ہو چکا اس طرح کی باتیں اکھلیش یادب نے کہی اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کتنے لوگوں گرفتار کیجئے اور ایک روز کے اندر ریپورٹ دیکھ دیجئے تو دیکھنے والی بات یہ ہے جو کسانوں کے پکش ہے یا جو کسانوں کے معاملات ہے اس پر یوگی ایدتیانات اور اترپردیش سرکات کس طرح سے عمل کرتی ہے اور کیا ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے رزا انساری کی ریپورٹ دے انڈین خبر کے لیے جوتے دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ دھنے بات